اس کے نورِ ذات میں اس کی ہر صفحہ شامل ہے اب کیا پریشانی ہے کہ اگر رسول چاند کو دو ٹکڑے کر دے کیا پریشانی ہے کہ اگر ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا لے کیا پریشانی ہے اگر ہاتھ پہ سنگریزے بولیں کیا پریشانی ہے کہ اگر تیعیل ارز کرے کیا پریشانی ہے کہ میراج پر جائے اور واپس آ جائے کیا پریشانی ہے کہ درخت اڑتا ہوا آ جائے کیا پریشانی ہے کہ اگر جانور اس کی نبوت کی گواہی دے کیا پریشانی ہے کہ مردہ جانور کو زندہ کر دے تو محمد ہے نا اس کے نورِ ذات سے قلق ہوا ہے نا تو ہر وہ صفت جو اس کے نورِ ذات میں ہے وہ اسی نورِ مصطفیٰ میں ہے تو اسی مصطفیٰ نے تو کہا کہ میں اکیلا محمد تھوڑی ہوں میرا پہلا بھی محمد آسد بھی محمد آخر بھی محمد توجہ فرمائیں نا آپ سب سرات نے اسی مصطفیٰ نے کہا کہ اولونا محمد وآسدونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد تو اب علی بھی محمد ہے حسن بھی محمد ہے حسین بھی محمد ہے زین العابدین بھی محمد ہے محمدِ باغر بھی محمد ہے جعفرِ سادہ بھی محمد ہے موسیعِ قازم بھی محمد تو اب جو محمد کے مقابل آجائے سب سے بڑا ابو جہل وہی ہے تو اب جہاں جہاں مصطفیت جا رہی ہے وہاں وہاں نورِ ذات جا رہا ہے تو اب کیا پریشانی ہے کہ اگر نماز پڑھا کے علی زندہ کو مردہ کر رہے ہیں کیا پریشانی ہے کہ اگر مردہ کو زندہ کر رہے ہیں کیا پریشانی ہے کہ اگر حسنِ مجتبہ عورت کو مرد اور مرد کو عورت کر رہے ہیں کیا پریشانی ہے کیا پریشانی ہے کیا معلوم کسی کو کیا اعتراض ہے کہ بھائی محمد ہے محمد عوصت محمد ہے کیا پریشانی ہے کہ اگر شیرِ قالین کو موسیعِ قازم نے کہہ دیا آجا اور اسے نکل جا بھائی امامِ موسیعِ قازم عوصت محمد ہے نا محمدِ عوصت ہے نا محمد کے کہنے ہی سے محمد ہے بھائی مولا مولا ہی کے کہنے سے تو غدیر میں مولا ہوا نا تو غدیر تو ہر دور میں جا رہی ہے نا بھائی ولایت تو ہر دور میں جا رہی ہے تو اب ہمارا شاتوہ امام اپنے دور کا محمد ہی تو ہے تو محمد جو ہے وہ عُلِ الْعَمْرَ ہے عَمْرَ عَمْرَ عالمِ خَلْقُ اور عَلَمِ عَمْرَ دو عالم ہیں عالمِ خلق عالمِ عَمْرَ اللہ کے لیے ہے اللہ کے لیے تین مرتبہ تین مقامات پر آیتیں یہاں پر خط بوری ہیں عَلَى لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرَ جان لو اللہ ہی کے لیے خلق بھی ہے اللہ ہی کے لیے عمر بھی ہے ایک ہوتا ہے عالمِ خلق ایک ہوتا ہے عالمِ عمر عالمِ خلق کا مطلب یہ ہے کہ درخت اس وقت تک نہیں اگے گا جب تک بیج زمین میں داخل نہ کیا جائے آہا جیتے رہے ہیں سلامت رہے ہیں آپ عالمِ خلق عالمِ خلق یہ ہے کہ نو مہینے بچے کی پروریش ہوگی تب دنیا میں آئے گا ہے گے نہیں یہ عالمِ خلق ہے عالمِ خلق یہ ہے کہ زمین سے آبخارات اٹھیں گے سخت دھوپ پڑے گی اور دریا سے آبخارات اٹھیں گے پانی سے آبخارات اٹھیں گے اور اس کے بعد بادل بنیں گے اس کے بعد اگر اس کی مرضی ہوئی تو بادل ٹکرائیں گے اور پھر اگر اس کی مرضی ہوئی تو بارش برسے گی یعنی پورے ایک نظام کے تحت چلنا پڑے گا موسم آئے گا ساون آئے گا بادوں آئے گا مونسون آئے گا تو بارش ہوگی یہ عالمِ خلق ہے سردی آئے گی تو سیف کا درخت پھل دے گا عالمِ خلق ہے گرمی آئے گی تو عام ہوگیں گے عالمِ خلق ہے یہ عالمِ خلق ہے نو مہینے بچہ پرورش پائے گا تو دنیا میں آئے گا عالمِ خلق ہے یہ سارا عالمِ خلق ہے نا یہ پورے عالمِ تخلیق ہے ایک بوٹا اس وقت پھوٹے گا جب چھوٹا سا بیچ زمین میں داخل کرو گے اس پر مٹی ڈالو گے اس کی پرورش کرو گے اس کی پرورش کرنی پڑے گی دیکھنا پڑے گا کچھ دن بعد وہ مٹی کے زمین کے سینے کو چیرتا ہوا چھوٹے سے بچے کی جب بوٹا ہے پھر اس کی پرورش کرو اور پھر جا کے پچیز برس میں کوئی بہت بڑا پیپل کا درک چھتنار ہوگا یہ عالمِ خلق ہے یہ عالمِ خلق ہے اور ابھی ابھی مثال دی عالمِ عمر یہ ہے اے شہرِ قالین آجا اور اس کو کھا جا سلامت رہے ہیں آپ جیتے رہے ہیں آپ جیسے آپ نے سنا اسے عالمِ عمر کہتے ہیں عالمِ خلق اور عالمِ عمر کا فرق معلوم ہو آپ کو اسی عالمِ عمر کے لئے اللہ نے کہا ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْعَنْ اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونْ تو بھائی اپنے دور کا صاحبِ عمر موسی قازم شہرِ قالین سے کہہ رہا ہے تو یہ عمرِ کن ہو گیا نا کم از کم دنیا غور کرے اچھا یہ روایت متفق علیہ ہے اہلِ تسنن نے بھی اہلِ تشیعہ نے سب نے لکھا ہے اس روایت کو شہرِ قالین والی روایت کو اب غور کرو قالین تھا قالین تھا نا تو قالین کہیں سے آیا اس کے پاس تحفے میں اور غالب گمان یہ ہے کہ ان کے پاس ان جیسوں کے پاس تحفے ادھر ادھر سے روم شام وغیرہ سے آتے تھے نصرانی اور یہودی وغیرہ دیا کرتے تھے اور یہ کچھ تماشا لگانے والے بھی ادھر اسے بلائے کرتے تھے کچھ مسخریں وہی سے بلاتے تھے انٹرٹین کرنے کے لئے اور وہ جو پیا کرتے تھے وہ بھی ادھر ادھر کی آتی تھی ٹھیک ہے اب قالین اور اس پہ شیر تو کہیں سے آیا ہے بن کے کسی انسان نے بنایا اس کو بنا ہے کاتا ہے جو باقاعدہ کھڑی پہ لگتا ہوگا اور اس پہ بنایا جاتا ہوگا اور قالین پر جو شیر بنا ہے اس کا سائیڈ پوز بنا ہوا ہے ایک طرف کا ایک طرف کا بنا ہے اس پہ ایک کان اس کا نظر آ رہا ہے ایک آنکھ دکھائی دے رہی ہے اتنی ناکھ دکھائی دے رہی ہے ایک پاؤں ایک ہاتھ اور دم نظر آ رہی ہے اور اس طرف کا حصہ نظر آ رہا ہے ہے نا قالین سمجھ گئے نا ایسے ہی شیر نظر آ رہا ہے نا ایک سائیڈ اس کا سائیڈ پوز ہے دوسرا حصہ تو بنایا ہی نہیں اس نے اس لئے کہ بھئی تصویر بنا رہا ہے اور وہ دور اور 3D کا دور ہی نہیں تھا 3D تو پھر بھی آ رہا ہے 3D کا دور نہیں تھا اب 3D کا دور نہیں تو ایک طرف کی تصویر نظر آ رہی ہے سائیڈ پوز دکھائی دے رہا ہے ایک کان ایک آنکھ دکھائی دے رہی ہے اس طرح ناکھ کا یہ حصہ اور جسم کا یہ حصہ اور آگے کا ہاتھ پاؤں ایک ایک شاید تھوڑا سا آگے بڑھا دیا ہو تو ایک ہاتھ اور دکھائی دے رہا ہوگا ایسے اور دم دکھائی دے رہی ہے تصویر بنی بھی ہے اور کسی انسان نے بنائی ہے اور یہ سامنے جو حکم دے رہا ہے نا یہ عالم عمر پر متصرف ہے اب آپ دیکھئے کہنے والے نے کہا عوصت محمد نے کہا اپنے دور کے علی نے کہا اپنے دور کے حسین نے کہا اپنے دور کے موسیٰ نے کہا موسیٰ کازم نے کہا اے شیرِ قالی بہرہ اور اسے نگل جا بنانے والے نے سائٹ پوز بنایا تھا وہ جو آیا نا تو پورا کا پورا خلق ہو کے آیا اب سمجھ میں آیا کہ آدم میں روح کیسے پھوکی گئی ہوگی جو سمجھ گئے ان کو سلام ہے جو نہیں سمجھے ان کے لئے دعا ہے یہ گویا نفق روح ہو رہا تھا وہاں پتلے میں روح ڈالی گئی یہاں تصویر میں روح ڈالی گئی میرا ساتھوہ امام تو شیر پورا وجود لے کے آیا پورے وجود کے ساتھ اور پورے اپنے نظام کے ساتھ اس بنانے والے نے زبان نہیں بنائی تھی دانت بھی نہیں بنائے تھے ناخن بھی نہیں بنائے تھے پورے اپنے وجود کے ساتھ داتوں کے ساتھ زبان کے ساتھ اس لئے کہہ رہا ہوں بار بار زبان کہ ابھی بتاؤں گا کیوں پورے وجود کے ساتھ آیا جست لگاتا ہوا آیا اور اسی جادوگرد یہ دب بڑھا اس کا چیر پھار کے کھا گیا پورے وجود میں کھا گیا یعنی اندر سے پورا اس کا پورا ایک نظام بن چکا تھا نظام حازمہ بھی سارا نظام بن چکا تھا کھا گیا اب بار بار جو کہہ رہا ہوں زبان لے کے آیا جیسے ہی کھایا تو امام سے پوچھتا ہے اگر آپ کہیں تھے جو تخت میں بیٹھا ہے اس کو بھی کھا جاؤ امام نے کہا نہیں واپس جاؤ تصویر ہو جاؤ جب چاہیں عالمِ خلق کو عمر کر دیں عالمِ عمر کو خلق کر دیں اس لیے کہ اس کے نورِ ذات سے بنے ہیں جملہ تو یہی تھا بھائی اس کے نورِ ذات سے بنے ہیں اس کے نورِ ذات سے بنایا اس نے ہے بنایا اس نے ہے میں نے پچھلے سال ایک جملہ کہا تھا کہ فارق یہ ہے کبھی بھی ہم نے نہیں کہا کہ یہ دو انٹیٹیز ہیں اللہ اور آلِ محمد کہ جو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کبھی ہم نے نہیں کہا کہ بھئی اللہ اور آل محمد ایک دوسرے کے سامنے ایک جیسی قوت کا نام ہے اور دونوں جویں ایک دوسرے کوئی معاہدہ کر رہے ہیں یہ ضرور کہا کہ جو اس کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے اور یہ ابھی پھر کہہ رہا ہے جو اس کے پاس ہے وہ سب ان کے پاس ہے اور یقین کیا کرو جو اس کے پاس ہے وہ سب ان کے پاس ہے فرق سے فتنا ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی ہے ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے ایسا ایسا حیزا حیزا ایسا